کیا حجاج بن یوسف کو بھی قابعی کہیں گے حجاج بن یوسف نے کسی صحابی کو دیکھا ہے کہ نہیں مارے خیال سے بڑا اچھا ترجمہ نہیں کیا ایسے ارام النبلہ میں کہا ہے صحابہ کے دیکھنے کا ذکر نہیں ہے مجھے جانتا کہا داتا ہے کہتے ہیں اس کی نیکیاں ہیں کچھ لیکن برائیوں کے سمندوے نیکیاں لوب گئی ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ حجاج بن یوسف کا انتقال کب ہوا ہے شیخ اب لوگ کیا جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابنہ اب یاد آیا مخاری صاحب کہتے ہیں دیکھئے حضرت حج کیا اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے مخاطب کر کے کہا دیکھو پیارے رسول کے طریقے پر اگر تم آنا چاہتے ہو عرفہ کی نماز پڑھنے کے لئے تو آ جاؤ اس نے کہا میں غسل کر کے آ رہا ہوں غسل کر کے نکلا آیا تو دیکھا ہے بے شک اس نے لے شک اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف تو اس نے جو کچھ کیا اور بہر آرہا یہ سب مسائل ایسے ہیں جن کو ہم بار بار اپنے ذہن میں لائیں گے تو گمراہی پہلے گی صحیح روایتوں کی کتابیں پڑھ کر کے ان کی طرف سے اپنے ذہن کو صاحب کریں حضرت عبداللہ ابن زبیر تو اس نے شہید کیا یا جیسے بھی ہو لیکن کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہنے والے بھی کہ جاتے ہیں ان کو حق تھا کہ ایک حاکم کے خلاف آواز اٹھائیں اہل سنت والجماعت کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حاکم ہے اگر اپنے زور سے بھی وہ آ کر کے قبضہ کر کے پرانے حاکم کو ہٹا کر کے اور تخت پر بیٹھ گیا حاکم من گیا دین ایمان کا کام کر رہا ہے اور اسلام پر عمل کرنے سے کسی کو روک نہیں رہا ہے وہ خود اگر فاسق بھی ہے تب بھی اس کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے تو بہرحال اس نقطے نظر سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی ایک اجتہاد ان کا تھا حضرت حسین کا اجتہاد تھا اللہ تعالی صاحب کو اپنے اپنے رحمت پر رکھ کر کے ان کو تمام صحابہ کے ساتھ اٹھائے ایک دوسرے کے جبکہ وہ وقت آئے گا وَنَزَانَ مَا فِي صُدُّ رَحِمْ مِنْغِلْ ہر ایک کے سینوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو کینہ اور دشمنی ہے اس کو نکال کر کے سب کو جنت میں داخل کریں آپ اقین جانئے کہ بے شک یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن اس میں ہم اگر داخل ہوں گے تو بہت گمراہ ہو سکتے ہیں کیونکہ غلط مانا مودودی جیسے آدمی نے بہت غلط لکھا اس باب میں جو انہوں نے قصوں کی ترتیب دی ہے بہت ہی کم علمی کا ثبوت دیا یہ لفظ میں استعمال کروں گا کیونکہ وہیں بخاری شریف کی روایت ہے صحیح روایت کو چھوڑ کر کے اور حضرت عثمان کے خلاف جو غلط تاریخی روایت ہیں کہ انہوں نے اپنے اقربا کو سب کچھ دینا مال اموال شروع کر دیا بیت المال کا لوگ ان کے خلاف ہوئے انہوں نے صاحب بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت دنوں سے مال دیا ہے جبکہ اسلام غریب تھا پیارے رسول صحابہ محتاج تھے کباز جمعانے میں جنگوں کی تیاری کیلئے تو میں نے تبوک کے لئے تین سو اونٹ پالان اور تیر و تفنگ کے ساتھ تیار کر کے میں نے اپنے خرچ پر بھیجا اور پھر مدینہ میں کوئی پانی کا خاص کونہ نے یہ تابیر و رومہ یہودی سے خرید کر کے اور مسلمانوں کے قوة خود دیا اور اپنے اقربا کو جو میں دیتا ہوں تو اپنے مالیں خاص سے دیتا لیکن حدیدہ نے پسند نہیں کیا اس کو مخاری شریف کی روایت کو انہوں نے تدکار کر کے اور تاریخی روایت کو جو شیعوں کی اور رافضہ کی روایت ہے انہوں نے اس کو بنا کر کے خلافت ملک کے بڑی ظاہری لکھ کتاب ہے آپ لوگ اس پر جو پوسٹ ناٹم کیا ہے ہمارے شیخ صلاح الدین یوسف اور اسی طرح ایک ہیں اید اباسی یا کیا نام اباسی ایک ہیں جو سب سے پہلے جن کی ہم مدینہ میں پڑھ رہے تھے اس وقت مارے خیال سے سنی ان نیست و سڑھ سٹھ کی بات ہوگی وہ کتاب ہم نے منگ آئی تھی شاید یا جیسے ہی چھپی تھی تو کتاب منگ آئی تھی علمی کتاب ہے بہرحال بہت سے تحتیٹی چیزیں اس میں ہیں تو بہرحال ہم جو ہے ان سب کو پڑھ کر اپنے ذہن کو صاف رکھیں اور کسی کے خلاف ہمارے دل میں کینا نہ ہو موسیقا